نمسکار دوستو آر کے گرو چینل میں آپ کا دل سے سواگت ہے میں آپ کا دوست راج بہادر کو سواہا ایک بہت ہی مہاتفون ویڈیو لے کر آیا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب ہو جائیے تتھا بیل آئیکن کو دبا لیں جس سے میری سبھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ساتھ ہی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائکیم سے روز کریں جس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا بینیفیٹ مل سکے دوستو میں نے فائننسیل شریف کے مادم سے آپ کو اپنے پرسنل فائننس کو سمجھنے تتھا اسے منیج کرنے کے بارے میں آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہتا تھا میرا یہ پریاس آپ کو پسند بھی آیا کئی لوگوں نے اس کا بھرپور لاب بھی اٹھایا ہے دوستو آج کے دور میں ہم سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں تتھا انیکوں پرکار کی چنتائیں و سمجھائیں ہمارے من و مستسک میں آتی رہتی ہیں یا تو ہم ٹی بی دیکھ کر یا پھون میں گیم کھیل کر یا فالتو کی گب سپ میں اپنا بہمول سمجھ نشٹ کر رہے ہیں ہم چاہے تو اس سمجھ کا سدوپیو کر سکتے ہیں اپنے آپ کو فائننسیل ایجوکیٹ کر کے جس سے ہماری سمجھ بکشت ہو سکے تتھا ہم آنے والی جنوٹیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے ہیں پچھلے ویڈیو میں آپ کو تھوڑا بیسے سے ہٹ کر کچھ بتانے کی کوشش کیا ہے بہت ہی بیور کے کمنٹ تتھا پھون کال آ رہے ہیں کہ سر آپ نے اتنا اچھا گیان تو بتا دیا پرنتو اس کورونا کے چلتے ہماری سیلری نہیں مل رہی کام نہیں چل رہے ہیں تو ہم وچت اور نویس جیسی یوجنا پر بیچار کیسے کریں تو دوستو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کورونا سنکر تو ابھی آیا ہے ابھی تک ہم نے کیا کیا چلو یہ مان لیتے ہیں کہ پہلے آپ کو ایسی جانکاری نہیں تھی پر چنتہ کی کوئی بات نہیں جب جاگو تب ہی چھبے رہا پرنتو پھر وہی راگ علاپ کرنا کہ ابھی ایسا ہے ابھی ویسا ہے سمجھ نہیں ہے آجی آجی اسی لیے میں نے یہ ویڈیو آخر آپ چاہتے کیا ہیں لایا کہ آپ پھر وہی گلتی کرتے نجر آ رہے ہیں نینڈے نہیں لے پا رہے ہیں اسی کلی میں میں ایک یا دو اور ویڈیو کے مادم سے آپ کو اس سمجھ سے نپتنے کے لیے کچھ ٹپس دوں گا تتھا پھونے آپ اپنے مول بھی سہ پر ویڈیو بناوں گا تتھا بیچ بیچ میں ایسی موٹیویشن ویڈیو بھی دیتا رہوں گا جس سے آپ راستہ نہ بھٹک جائیں دوستو تو یدی ہم جرہ گوھر سے دن بھر کے کام کا بیورہ لیں تو آشتر کرنے والی کئی باتیں ہمارے ہاتھ لگیں گی ہم پائیں گے کہ یدی ہمارے پاس سمجھ کی کمی رہی ہے تو اس کا مکھ کارن یہ ہے کہ ہم نے کام کرنے میں اپنا سمجھ کم لگایا ہے اور اس کام کے بارے میں سوچنے میں ادھیک یہ ہمارے جیون کی ایک بڈمنا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں ملتا نہیں اور جو ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں سوئی کارن نہیں ہوتا اس بڈمنا کے کارن ہی ہم کام کرنے میں کم اور سوچنے میں ادھیک لگ جاتے ہیں اس سے بھی بڑی بڈمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم جس دوران کام کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اس سمجھ کو بھی کام کے کرنے میں سامل کر لیتے ہیں یہ سوچنا اس کار کے بارے میں یوجنا بنانا ہے بلکہ اس سے چھٹکارہ پانے سے سمبندیت ہوتا ہے نیچت روپ سے جب ہم چندت ہیں تب اور کچھ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن جو سمجھ ہے وہ تو بیسٹ ہی ہو گیا ہے یہاں سمجھ یہ ہے کہ اس بیسٹ سمجھ میں ہو کچھ بھی نہیں رہا ہے یہ ایک پرکار کی انعوسک بیستہ ہے یہ ایک پرکار سے ریگستان میں کھیتی کرنے جیسا ہے پانی کو بلونے جیسا ہے ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ سوچنے سے کبھی بھی کام نہیں ہوتے یہ ایک پرکار کا انعوسک چھلاوہ ہے جس کے ہم سب ادھکان سمجھ تک سکار رہتے ہیں یہ سچ مجھ میں سوچنے سے کام ہوتے تو ابھی تک دنیا کے اتنے کام ہو چکے ہوتے کہ اب آگے کرنے کو کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہمیں اس تتھے کے پرتی سابدھان رہنا ہی چاہیے کہ کسی بھی کام کے بارے میں چنتت ہونا الگ بات ہے اور اس کے بارے میں چنتن کرنا دوسری بات ہے جب ہم بیچار کرتے ہیں تو اس کا عارت یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں یوج نا تیار کر رہے ہیں اور اموک کام کی شروعات اس سے بچنا ہی ہوگا سائد آپ میری اس بات پہ یقین کریں یا نہیں کرنا چاہیں گے کہ کام کی تلاس میں بھٹک رہے یوکوں کے آنے والے پتروں کی شروعات اس واقع سے ہوتی ہے کہ بیستتہ کے کارن سمی پر پتر نہیں لکھ سکا چھما چاہوں گا کیا آپ کو اس پنگتی میں ایک حس بیروض آباد دکھائی نہیں دیتا جس نے یہ پتر لکھا ہے کہ وہ بیروض گار ہے یعنی کہ اس کے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے اس کے باوجید ہوئے اتنا ادھیک بیست ہو گیا ہے کہ پتر لکھنے کے لیے 5 منٹ بھی نہیں یعنی کار کے بینا بیست تا اب بلا اس سے بڑا دربھا کے اور کیا ہوگا کہ ہم اپنی اس واسطیبی اس تک سے انجان ہیں کہ ہم بیست نہیں ہیں سیدھی سی بات ہے کہ اپنی بیروض گاری کے بارے میں وہ یوگ دن رات سونچ رہا ہے اور اسی سونچ کو اس سب کے ساتھ ہوتا ہے ہمیں اس سدھاند کو اچھی طرح سمجھ کر آتم ساتھ کرنا ہے کہ کام تب ہی ہوتے ہیں جب کی اسے کیا جائے لیکن ایسا ہوتا کہاں ہے بہت کم ہوتا ہے ہاں جو لوگ سمائے کا مہا تو سمجھتے ہیں اور جن کے لیے ایک ایک چند کیمتی ہوتا ہے وہ ایسا ہی کرتے ہیں وہ نہ تو ابھی کے کام کو کبھی کے لیے ٹالتے ہیں اور نہ ہی ایسے کاموں کو کرنے کے لیے کسی کی پتیچھا ہی کرتے ہیں وہ اس پراکرتی سدھ کو جانتے ہیں کہ بھرے ہوئے پیالے میں اور کچھ نہیں بھرا جا سکتا اس کے لیے پیالے کو کھالی ہونا ہی چاہیے یدی ہمارا سمجھ ان پھالتوں کی چنتاؤں سے بھرا ہوا ہوگا تو اس میں نئے نئے سرج نات مکتہ کے انکر پھوٹ ہی نہیں سکتے اس ٹیو ایلن کہتے ہیں کہ سمجھ سمجھ ساتھ ایک سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ادھکان سمجھ 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 کئول کلپنا میں ہوتا ہے یہ ایک کٹوس ہے کہ ہماری چنتاؤں میں سب سے کم انوپات ان چنتاؤں کا ہوتا ہے جن کی جڑیں کسی سمجھ سمجھ ہوتی ہیں لیکن آپ کلپنا نہیں کر سکتے کہ ان چنتاؤں میں ہمارا کتنا سمجھ نست ہوتا ہے یہاں تک ہماری کتنی ارجہ بیکار ہو جاتی ہے پہاڑ کے آنے سے پہلے اس کے آنے کے بارے میں سونچ سمجھ نہ لگائیں اور جب آ جائیں تو سونچ بیتنے کی بجائے اسے پار کرنے کو پیر اٹھائیں تب ہی آپ پار جا باداؤں کی بیم پولیسی نہیں کرائی جا سکتی ہاں آنے پر انہیں دور کیا جا سکتا ہے یہی کیجئے میں آسا کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں کہ کام کرنے سے ہوتے ہیں سوچ نے سے نہیں جیسا کی ہم سب جانتے ہیں کہ پرات ہ کا سوریو دے سے پہلے اٹھنا تتہ بیائیام کرنا سواشتی کے لئے اپیوگی ہے پرن تو کتنے لوگ اس کا پالن کر پاتے ہیں یہ دے ان میں ان سے کہا جائے تو سب بولیں گے کہ صحیح ہے سب کو صبح اٹھنا چاہیے سیر کرنی چاہیے بیائیام کرنی چاہیے اچھی پھرنی چاہیے آج تو یہ جو سب چاہیے یہ ہمارے جیون میں وائرس کی طرح ہے جب تک اس کا بیائیام نہیں لگائے جاتا ہم بیمار ہی رہتے ہیں اس کا بیائیام ہے کام کو کار روپ میں پریورت کر ڈالنا نہ کی کر نا چاہیے دوستو ویڈیو کیسی لگی آپ اپنے میری بیل آئیکن دبا لیں جس نوٹیفکیشن آپ کو پہلے سے مل سکے بیڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک جرور کریں آپ کے ایک لائک سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے تتھا amas ویڈیو کو سیئر کریں جس سب کو ایسی مہم جانکاری برات و موسیقی